دفن جو صدیوں تلے ہیں وہ خزانہ دے دے جو تاریخ کے بارے میں فہم رکھتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے ہم ملاقات کروائیں گے پاکستانی انٹیلیجنشیا کے ان اہم ناموں سے جنہوں نے اپنی خدمات کا لوہا منوایا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشلے راہ ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی ہماری نشست ہے ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے مایا ناز محقق عدیب، معلم اور دانشور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کو ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے Along with that پروفیسر صاحب مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمن رہ چکے ہیں پروفیسر صاحب ریکٹر انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی رہ چکے ہیں پروفیسر صاحب نے بیش وہاں یونیورسٹیز میں مولمی کے فرائض بھی سر انجام دیئے ہیں ان میں سے چند اہم کا ذکر آپ کے ساتھ کرتی چلوں پروفیسر صاحب نے کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھایا ہے ہیڈلبرگ یونیورسٹی میں پڑھایا ہے ہم والٹ یونیورسٹی میں پڑھایا ہے Along with that سینٹ پیٹر برگز یونیورسٹی میں بھی پروفیسر صاحب شعبہ تدریز سے منسلک رہے ہیں اور علامہ اقبال اوپن انیورسٹی خوش قسمت ہے کہ اس وقت علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ان کے علم سے فیضیاب ہو رہی ہے پروفیسر صاحب کے دل کے بہت قریب ہیں فکر اقبال، نظریہ پاکستان، اسلام، جمہوریت یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جیسے سٹوڈنٹ آف ہسٹری پروفیسر صاحب کی گفتگو سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں آج علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے سٹوڈیوز میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ یاد فرمانے کا سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کی تشریف آوری کا ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے ساتھ علمی گفتگو تو ہم ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں سٹوڈنٹ آف ہسٹری لیکن آج میں چاری تھی کہ ہم کچھ غیر رسمی گفتگو کریں جس میں ہم آپ کے بارے میں جانے آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیم، آپ کا بچپن اور آپ کے حالات زندگی تاکہ وہ لوگ جن کے لئے آپ ایک انسپیریشن ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ان اصولوں پر گزاری اور ہم ان اصولوں کو اپناگر اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کیسے حاصل کی اور پھر جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت آپ کی کیا عمر تھی میں اٹھارہ جون اندیس سو چھتیس میں اس زبانے میں کیمل پر کہہ رہا تھا تھا آج کل اٹک کہہ رہا تھا اٹک دلے کی ایک پسپاندہ تحصیل ترہ گھن کے ایک مزید پسپاندہ گاؤں میں پیدا ہوا خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں والدین ایسے ملے مجھے کہ جو علم سے اور دین سے بہت گہرا شغف رکھتے تھے میرے دادا ایک کسان تھے جو اپنی مختصد سی زمین جو ہے وہ کاشت کیا کرتے تھے اور اگریزوں کے سخت خلاف تھے اس لیے انہوں نے میرے والد صاحب کو مجبور کیا رکھا کہ وہ نئی تعلیم حاصل نہ کریں دینی تعلیم ہی حاصل کریں تو آس پاس کے جو بکھٹ شریف تھا خاص طور پر وہاں دینی مدرسہ ٹمان ایک جگہ ہے وہاں ایک دینی مدرسہ تھا وہاں پڑھتے رہے لیکن جب شادی ہوئی ان کی تو پھر اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں بالک ہوں مجھے آپ نے بیادیا ہے آپ تو آپ مجھے اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینی کہ اجازت دے میں ضرور انگریزی تعلیم پڑھو گا تو وہ اپنے گاؤں کے مدلسکول میں پڑھنے لگے ایک سال میں دو جب آتے پاس کرتے ہوئے وہ پھر ورنیکولر فائنل کر کے اپنے گاؤں کے مدلسکول میں ہی ٹیچر ہو گا ہے اچھا اب یہ تو ان کی پیش ورادہ مصروفیات تھی لیکن دوسری مصروفیات ایسی تھی کہ تھوڑی سی دوائے رکھ لیں جو آدمی ہمارے کسان ہم بھی غریب تھے وہ بھی رشتہ دار انہیں کوئی معمولی سی بیماریاں ہوتی تھی تو وہ مخت دوائے لے جاتے تھے اور چھوٹی سے ایک بیٹھک کہتے تھے ہم ڈائنگ روم کو کھاؤ میں تو اس میں کتابوں کا بھی ایک بہت بڑا شرق تھا اور رکھنو سے لے کے تو اپنے علاقے کے جو مختلف ادارے تھے علمی اور دینی ان کے رسائل و جرائد بھی آیا کرتے تھے اور میں نے وہ جب آج صحابی سے تعلق نہیں رکھتے تھے مجرے سے ایرار سے وابستا رہے تھے لیکن پہلے میں نے مولادا مودودی کی تفریم القرآن اپنے گھر میں ہی پڑی پہلی جلدی اس وقت چپی ہوئی تھی تو اس طرح کا مجھے باہول ملا اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں ایسے غریب لیکن علم دوست اور خدا شناسی کے سفر پر روا دوا والدین کی شفقت سے ایک طرح سے پلتا رہا اور تھوڑا سا ابتدائی زبادے میں میں بیمار ہو گیا تو میری عمر کے جو اور لڑکے تھے وہ خوب کھیلتے کوتتے تھے میں اپنا کتابیں پڑھتا رہتا تھا رسالیں پڑھتا رہتا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک اللہ کی طرف سے ایک ثواب بدا وہ میری بیماری نہیں تھی اللہ کی طرف سے نعمت تھی کے بجھے ایک سالہ وقت کھیل کوت میں صرف کرنے کے پڑھتا رہتا تھا سب کچھ کر میں میسر تھا تو عدبی تربیت تو اس طرح سے میری ہوئی اچھا والد صاحب ایسے تھے کہ جو بالکل پیسے نہیں بچاتے تھے جب ہم سارے بھائی یہاں کوئی ملک سے باہر تیچ چار ہم یہاں تھے پڑی اسلام آباد میں تو یہاں آتے تھے تو پھر ہماری بیویوں نے سوچا کہ پیسے تو یہ لیں گے نہیں تو ان کے لئے کوئی رباس بنا کر رکھ لیتی تھی اگر کسی نے کچھ زبردستی جیب میں ڈالا تو دوسرے کے گھر میں گئے اور دے آئے تو ایک بات یہ کہ پیسے جوا نہیں کرتے تھے دوسری یہ کہ کتابیں رسالیں بہت جوا کرتے تھے اور خوب پڑتے تھے اور حالت یہ تھی احرار کی مجلس کے ساتھ وابسکی کی کہ تلاغ گنگ کوئی ڈھائی بیل کے فاصلے پہ ہمارے گاؤں سے ہے تو بعض اوقات میری والدہ پریشاد ہوتی تھی کہ تلاغ گنگ گئے واپس نہیں آیا بھی تک رات آگئی تو میرے دادہ سب جاتے تھے کہ بیٹا فکر نہ کرو وہاں پتہ چلا ہوگا تو آرونہ شاہ بخاری گئی قریب کے جگہ تقریر کے لئے ہیں تو ادھر چلے گئے ہوگئے اور واقعی وہی ہوتا تھا تو یہ میرا بجپن تھا کہ جس میں میں نے ایک ایسا ماحول دیکھا کہ جس میں علم کی تو قدردانی تھی لیکن دولت سروت بندی اور وہ اس سے غفرت کا یہ عالم تھا کہ میرے دادہ جب بہت مورے ہو گئے تو وہ بار بار میرے والد سے کہتے تھے بھئی آؤ میرے ساتھ پتہ کرو کہ تمہاری زمینیں کہاں کہاں ہے ٹکڑے ٹکڑوں بٹی ہوتی ہیں گاؤں میں تو تو وہ نہیں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا تمہاری زمینیں دوسرے لوگ لے رہے گے تو میں پتہ ہی نہیں ہے تو اس طرح کا ایک ماحول تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول پہ میں اب بھی فخر کرتا ہوں کہ مجھے ایک غریب اور دیندار کرانے میں پروش پانے کا موقع بلہ بلکہ سعادت نصیب ہوئی گویا وہ جو اصل دولت ہے اس کی پہچان آپ کو بچپن سے ہی بچپن سے دی علم دوستی آپ کو وراست میں ملی وراست اور اسی علم دوستی کا فیض پھر آج آپ بانٹ رہے ہیں اور جب آپ کے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں ریسرچرز آتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ان کو مختلف جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ذہن کے بند ریچوں کو کھولنی کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو صرف بکش نالج نہیں دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے تجربے مشاہدے اور اپنے علم کے ساتھ ان کو ایک بہترین ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک مثال کے طور پہ آپ چمکتی ہوئی مثال کے طور پہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں ان سے سیکھتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں اور علم کے متلاشی ہوتے ہیں میں ان سے علم حاصل کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی بہت بڑا پن ہے اگر آپ ایسے کہتے ہیں اور ہم جیسے لوگ تو آپ کے پاس بیٹھنے کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں آپ کا جو سکول تھا فارمل ایڈوکیشن جی 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 تو وہ گھر کے قریب ہی تھا بلکل قریب تھا چھوٹا سا ہمارا گاؤ تھا ورنیکولر بیڈل سکول تھا تو اب اس پہ انگریزی پڑھائی نہیں جاتی تھی تو پانچویں جواد تک پرائملی آگے انگریزی شروع ہوتی تھی تو پھر والدین نے ڈھائی بیل کے فاصلے پہ تراغنگ گورنمٹ ہائی سکول اس پہ داخل کر دیا تھا تاکہ میں ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھتا جاؤ تو بیٹک تاکہ گائش سکول سے کیا اس کے بعد کا ایک دلچسپہ کا یاد آتا ہے کہ چار بابو میرے تھے تو وہ کوئی فوج میں کوئی کاشتکاری کارنا ہے یہ وہ تو وہ جب آتے تھے گھر تو کہتے تھے بڑا اچھا ہوا ہے قریب چکوال میں بیس پچیس میل کے فاصلے پہ کالیج کھل گیا ہے تو اب بچہ وہاں جائے گا تو ہم آتے جاتے رہیں گے اور ملتے رہیں گے اچھا وہ والد صاحب کو بحث نہیں کرتے تھے کسی جب وقت آیا تو مجھے لیا اور کامل پر کالیج پہ آکے داخل کرایا ہے جب آپ واپس پہنچے تو مامو چاروں میں نے دیکھ مختل ہو سوچتے نہیں سمجھتے نہیں اتے دور کالا چٹا پہاڈ سے ہو کے ہم کہاں جائیں گے بچے کو ملنے کے لئے تو وہ ان کی حصے کی باتیں سنتے رہے ہستے رہے آخر میں کہا کہ دیکھیں بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجایا تھا تو چکوال میں کوئی ڈاکٹر غلام چلانی برک ہے کوئی پروفیسر عثمان ہے وہاں کی جامہ مسجد میں کوئی مولانا زائد الحسینی ہے اب یہ سالے نام ہونے تو پتے ہی نہیں میرے دنیال والوں کو تو کہنے لگے کہ وہاں ایسی جگہ ہے کہ وہ کالیج پر پڑھے گا اور ہر جمعہ کو زائد الحسینی صاحب کی دعوت قرآن میں شریک ہوگا تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ہمارے والد مرہوم کا ایسا انتخاب تھا کہ جس سے مجھے پھر جو میں آج ہوں علم کی ان راہوں پہ ایک ادنا تعالیم علم کی طرح سارگردہ رکھا اب تک اور وہاں بہت کامرل پرکاریج کی اس زبانے کی فضا نہیت اچھی فضا تھی اچھے اسادسہ تھے اور ایسی آپ کا قاد کھاندے کے لیے بتاؤں کہ اسادسہ سے کہ میں سن باوند میں داخل ہوا فسٹیئر میں وہ زبانہ ایسا تھا کہ جب ہمارے ہاں ترکیب سات تحریک مارکس عدب کی تحریک جو ہے وہ اروج پہ تھی اب وہ میرے ہاتھ میں دیکھا سویرہ رسالہ تھا ان کا اس زبانے کا کبونیسٹ لیٹریچر کا تو مجھے پروفیسر عثمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہو کہنے کہ اوہ اچھا یہ نیا شمارہ آ گیا دیکھو میں آج کل محمد عصد کی کتاب پڑھ رہا ہوں روڈ ٹو بکہ تو دو دن میں وہ ختم ہو جائے گی وہ میں تمہیں دوں گا تم پڑھنا اور یہ مجھے دینا میں پڑھوں گا اس طرح ہوتا تھا ڈاکٹر گلاب جنرادی برک نے ایک مطبع اسی طرح دیکھا مجھے کبونیسٹ لیٹریچر کو یہ ہاتھ میں تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ ابھی میرے کلاس جو ہے وہ کٹیڈیٹ بات ہوگی تو ذرا گپ کرتے ہیں سٹاف روم میں عابودوں نے سودازہ شوری کیے واقعات جن میں سے صرف ایک واقعہ میں بتاتا ہوں جو مجھے کسی کتاب میں نظر نہیں آیا مولانا عبید اللہ سندھی کا کہ جب مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے لوگ خلافت تحریک کے وجہ سے بطلوب تھے جیل میں ڈالنے کے لیے تو وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے تاشکان چلے گئے تو تاشکان جب وہ کچھ عرصہ انہوں نے پڑا پڑھایا تو لیکن پکے مسلمان تھے تو کب انہوں نے اس تو نہ ہوئے تو استمبول جانے کے لیے انہوں نے اجازت چاہی اور لینن سے جاتے وقت ملاقات کی درخواست کی لینن ملے تو اب وہ جو ڈاکٹر غناب جنالی برک نے مجھے بتایا واقعہ کسی کتاب میں تو ذاتے ہیں کہ وہ لینن کے پاس آخری ملاقات کے لیے عبید اللہ سندھی گئے تو لینن نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو اس کا طلبہ سناتے چلو تو انہوں نے جو آیت پڑھی وہ تھی اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ بِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ بِأَنَّ لَهُمَ الْجَنَّةِ کہ بے شک اللہ مومنوں سے خرید لیتا ہے ان کے مال ان کی جانیں ان کی اولاد اور اس کے بدلے میں دیتا ہے ان کو جنت تو اب جو ڈاکٹر برک صاحب کا ڈعوائی عداد تھا انہوں نے کہا کہ لینن نے رانوں پہ ہاتھ پارا اور کہا کہ بھئی یہی تو ہم کر رہے ہیں اللہ کے بدلوں ہم اس سرزمین پہ جدت بنا رہے ہیں یہ وہ تو اس طرح کا وہ وہاں ماحول ملا مجھے کی اسادسہ یہ گلہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہو ادھر کیوں جا رہے ہو اس محفل میں کیوں ہو وہ کہتے تھے وہ بھی کرو لیکن ساتھ یہ بھی کرو تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں سب کچھ کمونسٹر عدب پڑھنے کے باوجود ترکیس پہ تحریک کے ساتھ فیض ندیم وہ لوگ یا نون میم راشد اور دوسرے لوگ جو جدیدیت کی تحریک ہی تھے میرا جی وغیرہ ان سب کو پڑھتا تھا لیکن نظر میری قرآن پاک ہی پہ رہی تو گویا آپ کا جو فکری ارتکا ہے وہ آپ نے کسی ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کر کے نہیں بلکہ مختلف قسم کا عدب پڑھ کے تحریریں پڑھ کے اسادسہ اکرام سے بات چیت کر کے آپ نے حاصل کیا سر یہی جو آپ کا فکری ارتکا ہے یہ ہمیں بعد میں ریفلیکٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے آپ کی پروفیشنل لائف پہ تو تھوڑا سا اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیے آپ محقق بھی ہیں عدید بھی ہیں اور مولم بھی ہیں تو کونسی فیلڈ کو آپ نے سب سے زیادہ انجوائی کیا اور کونسے فیس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیسٹ فیس تھا میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ فیس جو ہے وہ تو ہے کہ جب مجھے روٹی روزگار کے لیے بھی جدو جہد کرنا پڑی ساتھ ساتھ میں نے علم کی تلاش بھی جاری رکھی اب بھی یہ وہاں سے کیا نا تو یہاں میرے دو سینئر دوست شفقت انیمیزہ اور منو بھائی یہ دوستیں یہ تعمیر اخبار میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ گاؤں میں کیا بیٹھنا ہے ادھر آ جاؤ تو میں اخبار میں کام کرتا تھا رات کو دن میں گارڈ کالج میں پڑھتا تھا احمی کرتا تھا تو اس طرح سے بھی میں نے پھر یہ جو جنرلسک برادری ہے اچھا اس کے مسائل کو بھی سمجھا اور اس سے جتنا کچھ سیکھ سکتا تھا سیکھا اب جب ریزلٹ آیا تو میں نے پنجاب یونیورسٹری میں ٹاپ کیا گولڈ بینڈل لیا اب وہی پروفیسر صاحب کہے ہم نہ کہتے تھی یہ بہت صحیح تو اب وہ گولڈ بینڈل لادن کے بعد اور یونیورسٹری صاحب کرنے کے بعد درس و تدریس پیرا پسندیدہ پروفیشن تھا والد حبیشا یہ کہتے تھے کہ درس و تدریس پیغمبری پیش آئے تو بچپن سے یہ ذہن میں تھا تو اس وقت واد یونیٹ تھا تو پشاور تھا اس علاقے کا ہیٹ کو آٹھا تو میں گیا وہاں ریل گاڑی میں بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ یہ سوال آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا پتہ نہیں جواب ٹھیک لے سکتا ہوں نہیں کچھ ہوتا ہے نہیں جب مجھے بلایا گیا آج کے اور اس سوالے کا فرق میں بتاؤں سیلیکشن بورڈ کو ہیٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا آپ سے ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ کہاں جانا پسند کریں گے بس کوئی سوال نہیں آجا تم سے کیا پوچھے تم سے پنجاب یونیوریسٹی سے ٹاپ کیا ہے گولڈ بینڈل لیا ہے تو بس یہ بتاؤ تو میں نے کہا راول پڈی ہے گورنمنٹ کارج پہ اگر کوئی جگہ ہو ادھر ادھر کی ہے اور کہاں کہیں مبارک ہو ایک جگہ خالی ہے ادھر نوار پوائٹ کرتے ہیں اچھا اب آج جو خرفیت ہے اب آرے ہاں خود میں اگر کسی بورڈ میں ہوں تو سفارشیں نوٹ کرتا رہوں کہ کیا ہے اس سبانے میں مجھے کوئی وہاں جانتا نہیں تھا صرف وہ میرا ٹیننٹ دیکھا تو کہا کہ اور کیا پوچھتا گورڈ میٹلیسٹ ہے پنجاب یونیوریسٹی ٹاپ کی ہے تو اسے اس کے بطلب کا دیں اور میں یوں راول پڈی کے گورنمنٹ کارج میں آ گیا اور یہاں سے پھر درس و تنظریس کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اتفاقات تھے کہ قائد عظم یونیوریسٹی جب پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب نے آ کے تو تاریخ اور اس طرح کے پولیٹیکل سائنس اور ان مذہبین کو انٹریڈیوز کر آیا قائد عظم یونیوریسٹی کے ساتھ تو وہاں پاکستان سٹیڈیز کا بھی ایک شعبہ قائم ہوا وہاں انٹریڈیو دیا وہاں ہو گیا تو پھر قائد عظم یونیوریسٹی سے مختلف دنیا کی یونیوریسٹیوں سے جادے کا اتفاق ہوا آپ نے ذکر کیا ہے کولمی یونیوریسٹی میں گیا ویسکانسن یونیوریسٹی میں گیا وہ اچھا برلند میں ہائیڈلبرگ میں اور بہت ہی اچھا دلچسپ تجربہ رہا وہ ریشیت یونیوریسٹی میں یہ جو سینٹ پیٹرز پارکہ ہے تو ان سب یونیوریسٹیوں میں میں تو سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کا موقع ملا میری تعلیم و تربیت کا یہ دور جو ہے وہ تعلیم علمی کے زمانے سے آگے پھیلتا چلا گیا تو میں سیکھتا رہا کلاس روم میں بچوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا دون جوانوں کے ساتھ پروفیسر صاحب مولمی کے شعبے سے انتظامی شعبے کی طرف آنا کیسا لگا میرا خیال ہے کہ مولمی کا شعبہ انتظامی شعبے سے بہت ہی اچھا ہے مولمی وہ ہے کہ جب نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ نئے سوالات ہوتے ہمیشہ نوجوانوں کے ذہن میں نئے سوالات ہوتے تو ان پہ غور و فکر کی ان کے ساتھ تبادل خیالات کی اور بعض باتوں کا جو سوال جواب نہیں ہوتا تو آدمی کہتا ہے یار میں بھی سوچوں گا کل پھر بات کریں یہ بھی ہوتا رہا ہے تو وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ جاری رہا عمر پر جاری رہا اور اب بھی یہی ہے کہ لگتا ہے کہ علم کی طرف میں اور تحقیق کے تجسس میں جو لذت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص دعمت ہے ذاتی طور پر تو بھائی جا سمجھ بالکل درست فرمایا آپ نے اور آپ کی جو مختلف تحریریں ہیں ان سے جب ہم پڑھتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں تو آپ کے دل کے بہت قریب رہے اقبال آپ کے دل کے بہت قریب ہے اسلام آپ کے دل کے بہت قریب ہے جمہوریت سوشلزم تو تھوڑا سا بتائیے کہ کس موضوع پر لکھتے ہوئے خاص طور پر بہت زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں آل دو آتھر ذرا اوبجیکٹیو رہتا ہے لیکن کچھ ایسا موضوع ہوتا ہے جو آپ کی دل کے بہت قریب ہوتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس پر لکھتے رہیں اور مزید سے مزید لکھیں اور جو بھی میں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ حقیقی اسلام ایک حقیقی اسلام ہے ایک ملائیت ہے ملائیت کو جنم دیا ملوکیت نے مسلم امپیریلزم نے اچھا تو مسلم امپیریلزم اور اس کی دستگیر ملائیت اسے ایک طرف رکھیں اور اسلام کی اصل انقلابی روحانی جو تعلیمات ہیں انہیں سامنے رکھیں تو لگتا ہے کہ دنیا کا ہر عزم جو ہے وہ ہیچ ہے اور ہر عزم کو اسلام کی روح سے سیکھنا چاہیے اگر نہیں سیکھتے تو کبھی رہا جاتی ہے تو میں تو اسلام کی حقیقی انقلابی روح اس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترجمان ہوں اس سے سیکھتا ہوں اس کا طالب ہوں اس کی روشنی میں جتنی آہ فہم و بصیرت مجھے مل سکی اب تک اس کی روشنی میں پھر آج کے زمانے کے جتنے علوم ہیں جتنی سیاست کی تحریکیں ہیں ان پہ غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ بھئی آہ حضور کا زمانہ اور مدینہ کی ریاست اس سے زیادہ انقلابی ریاست دنیا میں قائم نہیں ہوئی اور اس سے زیادہ بڑا روحانی تجربہ انسانیت کی تاریخ پہ نہیں ہوا اب دیکھیں آہ حضور ہیں تو انہیں پتا ہے کہ اب میں اللہ کے پاس پہنچتے ہوا رہا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی پیسے ہے تو تھوڑی سے پیسے پچاس ساٹھ تو ان کا لاؤ مجھے لا دو یہ باہر پھینکتے ہیں میں اس حالت میں اپنے اللہ کے صاحب نے پیش نہیں ہونا چاہتا کہ میرے گھر میں چند ٹکے ہیں اور باہر کوئی ضرورت مند موجود ہے تو اس سے بڑا کوئی عزب تو ہو نہیں سکتا آہ حضور نے کبھی زکاة نہیں دی کیوں نہیں دی کہ بھئی صاحب نصاب ہی نہیں تھے پیسہ بچاک ہی نہیں رکھتے تھے تو ریاست مدینہ کو بچوں کو پڑھائے تو اسے یہ ایک چپٹر ہی پڑھا دیں کہ ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسہ جبہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے حضرت عمر اللہ کی طرف روانگی کے وقت یہ یقین دہا دی چاہتے تھے قوم سے کہ میرے بچوں کو نہیں موروسی بادشاہت نہیں ہوگی اسلام میں تو پھر کیا ہوا معاویہ اور یزید کیا ہے وہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے زوال دنیا اسلام کا اب اس زوال کو دوبارہ اروج میں بدلنے کا کیا طریقہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اصول و اقدار سامنے رکھے جائے صرف نام نہ صبح شام بنیادی اصول وضاع کر دئیے گئے ان کو سمجھنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت سر آپ کی اس وقت جو موجودہ ذمہ داری ہے تصوف ہے اقبالیات ہے جی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا مستقبل کی لائے عمل ہے کیا پلانز ہیں جو آپ اپنی موجودہ آہ کپیسٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں آہ بات یہ کہ میں بہت احسان مند دوں زیارو قیوم صاحب کا کہ میں گھر میں بیٹھ کہ یہی کام کرنا ہوں یہی کام تھا کل تک پرسو تک بھی اچھا اقبال پاکستان کا تصور اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہیں تو انہوں نے مجھے عزراء محمد کہا وہاں نہ بیٹھو یہاں بیٹھ کے یہ کام کرو تو یہی کام میرے پیش نظر ہے کہ چونکہ انہوں نے جو شعبہ بنایا ہے وہ بھی اقبالیات اور دیدیات یا تصوف کا ہے اور خوش نصیبی ہے میری کہ میرے عزیز ترین دوست اور رفیق اکار ایک زبانے میں رہے صاحب زادہ ساجد و ریبان صاحب وہ بھی ساتھ تصوف کی چیئر پہ ہیں تو اب گھر میں تو اکیلے کام کرنا ہوتا تھا اب یہاں بیٹھ کے اپنا انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں اپنے رفاقائے کار سے تو یہی میرا اب جو باقی دل رہ گئے زندگی کے اس دنیا میں تو سوچتا ہوں کہ اسی میں رکھوں اپنے آپ کو مصروف کہ ریاست مدینہ کی جو انقلابی روح جس طرح گرفت میں لائیا اقبال ہیں اہد حضر کے تناظر میں اسے اس کے خد و خال کو روشد کیا جائے ہم ہم نہیں کر سکیں ہمارے بعد آنے والے شاید ہمارے یہ جو جن گناہوں کا ہم نے ارتقاب کیا ان کا ارتقاب نہ کریں اور سرات مستقیم پہ چلیں تو سرات مستقیم تو ریاست مدینہ ہی ہے لیکن ریاست مدینہ کا نارے کے طور پہ نہیں ریاست مدینہ ہے کہ آحضور اور خلفاء راشدین کا اسوہ حسنہ سامنے رکھا جائے اس پہلی عوامی جبھوری ریاست کو سامنے رکھا جائے انسانی تاریخ میں پہلی جبھوری صحیح معنوں میں جبھوری ریاست ہے اسے سامنے رکھے تو پھر آپ پاکستان کو پھر اقبال کی تصورات کا قائد عظم کی تصورات کا اور ان دو آدمیوں کی تصورات نہیں چونکہ پاکستان ووٹ کی پرچی سے وجود میں آیا ہے کوئی ٹینک پہ بیٹھ کے کسی نے نہیں لیا الیکشن کے ذریعے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان چاہتے ٹھیک تو وہ نمائندہ تھے اس تمام اکثریت کے جس نے پاکستان کے حق میں ووٹ کیا اس ووٹ کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا اب پاکستان تو قائم ہو چکا ہے جغرافیائی طور پر لیکن بانیان پاکستان اور عوام و ناس صرف جغرافیائی سلطت نہیں چاہتے تھے ریاست مدیدہ کی دوبارہ اس عید میں تجدید چاہتے تھے تو وہ تجدید کا جو عمل ہے وہ افسوس کہ ہم تو نہیں سر انجاب دے سکے لیکن مجھے یقین ہے کہ آدمالی رسل ضرور سر انجاب دے سر اللہ تعالی آپ کو بہت صحت والی لمبی زندگی دے اور آپ نے جو اہم ایک ذمہ داری اٹھائی ہے آپ انشاءاللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے مکمل کریں اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارے نئی راستوں کی طرف جائیں گے بہت سارے جو ہماری مسکنسپشنز ہوتی ہیں جو آئیڈیلزم ہوتا ہے ہم اس کو ذرا شیٹر شیٹر کر کے تھوڑا آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ کے ساتھ گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ دل چاہتا ہے گھنٹوں بیٹ کے بعد کی جائے لیکن تھوڑا سا ہمیں ٹائم کا محتاجی ہوتی ہے اور ٹائم کے اندر گفتگو کو سمیتنا ہوتا ہے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور اتنی اچھی گفتگو کرنے کا بہت شکریہ آپ کی باتوں سے آج ہم نے بہت سیکھا بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی حمجت شخصیت سے بہت ساری باتیں آج ہم نے کی بہت کچھ ہم نے سیکھا اور بہت کچھ ایسا پروفیسر صاحب نے ہمارے لئے آئیڈنٹیفائی کر دیا جس کے اوپر ہمیں اپنی مستقبل کی زندگی پاکستان کی سمت اور نئی نسل نے اپنے لئے راستہ تلاش کرنا ہے پروفیسر صاحب کی باتوں سے ہم مزید سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہماری آج کی نشست یہاں پہ ختم ہوتی ہے آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے سٹوڈیو سے فوزی عمر کو ڈائیلوگ ویڈ ہسٹری کے ساتھ اجازت دیجئے آپ کے ساتھ ملکات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ سانم کا دا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اللہ